بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ممبرز لاہور بار اسوسییشن اور ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور باقی بھی تب جتنے سٹوڈنٹس بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کو ہم لاہور بار اسوسییشن کی لیکچر سیریز کے سیکنڈ لیکچر کے اندر پوش آمدید کہتے ہیں تمام دوستوں سے ہم نے جب یہ لیکچر سیریز شروع کی تھی تو ہماری بیچ میں آپس میں بات یہ تھی کہ پریکٹیکل چیزیں جو کہ آپ کے پروفیشن کے اندر خاص طور پر آپ کی ریکویسٹ کی اوپر اور آپ دوستوں کی ریکویسٹ کی اوپر جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کے اوپر آپ کو لیکچرز دیے جائیں گے اور ہمارے بے شمار دوستوں کا پسندید ہے ٹاپک اور پچھلے سال بھی ہم نے لاہور ہائی کورٹ بار کے اندر پچھلے سے پچھلے سال کے اندر جب لیکچرز کروایا تو سب سے زیادہ ویل اٹینڈڈٹ اور لیکچر بھی یہی تھا کہ جوڈیشل اگزامنیشن کے لیے تیاری کیسے کرنی چاہیے بے شمار دوست سیول جیجز کے اگزامنیشن اور اڈیشنل سیشن جیجز کے اگزامنیشن کے لیے تیاری کر رہے تھے ہم نے ہمیشہ یہ بیچ میں کوشش کی کہ ہر فیلڈ کے اندر جو لیڈنگ لائر ہو اور جو سب سے یوسفل آپ کو انفرمیشن دے سکے ہیں ان صاحب سے ہم بیچ میں ریکویسٹ کریں کہ وہ آکے یہاں پہ ہمیں لیکچر دیں اور آج ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان جناب مشتاق محل صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ستائیس سال کی ان کی پریکٹس ہے سابق ممبر پنجاب بار کاؤنسل بھی ہے بار پولٹکس کی طرح بھی ان کا بہترین نظر ہے بکر وہ چیز بھی تھوڑی سی سیول جیجز کی اپوائنٹمنٹس کے اندر اور ان کے اندر آتی ہے سب سے زیادہ دو امپورٹنٹ نکتے اس ٹاپک کے اوپر ان کو اس طریقے سے بھی عبور حاصل ہے کہ ایک محل صاحب کی ایک محل سیول ان جوڈیشنل سرویسز اکاڈمی کے نام سے ایک اکاڈمی چلاتے ہیں جس کے پرابر بلی ون اف دی موسٹ سیلیبریٹڈ اور سب سے سکسیسفل جو اکاڈمی ہیں وہ اس کے انچارج ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محل صاحب کی ایک ہماری بار اسویسیشن اور تمام وقلہ کے لیے یہ بھی بہت بڑی سرویسز ہیں کہ انہوں نے سیول ججز کے اگزامنیشن اور اڈیشنل ڈیسٹرکٹ انسیشن ججز کے اگزامنیشن کے اوپر لٹیگیشن بھی وقلہ کے حقوق کے لیے بے شمار کی ہے مشتاق مول صاحب کے نام سے بلکہ ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے کہ ایک زمانے میں زونل کوٹاز ہوا کرتے تھے ان کو انہوں نے لیگل ڈیکلئر کروایا تمام وقلہ کے فیور کے اندر اور ریسنٹلی پہ چند سال پہلے آپ نے دیکھا کہ اڈیشنل ڈیسٹرک انسیشن ججز کے معاملے کے اندر سیول ججز کا کتنا کوٹا ہوگا اس کے اوپر وہ روائز کر کے وقلہ کا جو کوٹا تھا اس کے اندر سے ایکشلی ان کو سیڈز لی جا رہی تھی تو اس کے اندر اس لڑائی کے اندر مشتاق مول صاحب ایکشلی سب سے آگے تھے اور ان کی لیڈرشپ کے اندر ہی وہ کوٹا پہ ہائی کوٹ نے واپس لے لیا تھا جو اس کو روائز جو کیا گیا تھا تو once again ہم لاہور بار اسوسییشن ان کی کیابنٹ کی طرح سے تہے دل سے شکر گزار ہے مشتاق مول صاحب سے کہ وہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے ہم تمام دوستوں کے درمیان ہیں مول صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز اور جنٹرمن ریسپیکٹڈ میمبر ملک محمد احمد قیم صاحب السلام علیکم ملک صاحب نے جیجمنٹ بتائی ہے جو پہلی میری ریپورٹڈ جیجمنٹ ہے اپنے نام سے جس کے لیے بڑی میں نے سٹرگل کی مشتاق احمد محل ورسدانب لاہور آئی کو لاہور نائنٹی نائنٹی سیون ایسی ایم ار پیج بان زیرو فور تھری اس میں یہاں پنجاب میں زونر کوٹہ ہوتا تھا اور وہ زونر کوٹے میں ایک ساؤت کا تھا ایک سنٹرل پنجاب کا تھا اور کبھی وہاں کے سٹوڈنٹس کو نقصان ہو جاتا تھا اور کبھی یہاں کے سٹوڈنٹس کو نقصان ہو جاتا تھا اور سیڈز جو ہیں وہ ویکنڈ رہ جاتی تھی پھل نہیں ہوتی تھی تو اس پر لٹیگیشن چلی اس میں ایلٹیملی زونر کوٹہ عبالش کر کے آرڈر ہوا کہ جی آل اپوائنٹمنٹ شوڈ بی میڈ آن میرٹ اور وہ آئی تک پنجاب کی آپ تک کم از کم میرٹ اپزرب ہو رہا ہے ایف پی ایسی میں میرٹ نہیں ہے وہاں سٹیل کوٹہ ہے ڈیفرنٹ پروینسز کا سارا لیکن اس میں بھی میں کونسل ہوں ابھی ریٹ پیٹیشن ہم نے چیف جسٹر جسٹر مصوری شاہ صاحب کے پاس لگی ہوئی تھی اس میں ہیرنگ ہوئی ہے اس میں بھی ہم فائٹ کر رہے ہیں کہ دیٹ کوٹہ شوڈ بی آل سو بالشت اینڈ اپوائنٹمنٹ شوڈ بی میڈ آن میرٹ اینڈ ناٹ آن میرٹ اس کے علاوہ ایک اور میری ریپورٹر جیجمنٹ ہے اس میں بھی بڑی سٹرگل کی ہے میں نے جو آپ کا پراسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ ہے یہ جو سارا نیا پراسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ ہے کرمینل پراسیکیوشن یہ مشتاق مول کیس کی روشنی میں ہوا ہے یہ پولٹیکل اپوائنٹس پرویز علاہ دور میں یہ کریئٹ ہوا تو پولٹیکل اپوائنٹمنٹس تھی ان کو میں نے چیلنج کر دیا کہ آل دیز اپوائنٹمنٹس شوڈ بی میڈ تھرو پنجاب پبلک سرز کمیشن اور اس میں پھر آلٹی میلی اپیل ہوئی تو چیف جسٹر پاکستان جسٹر خارمو چوشن صاحب نے بھی اپیل کیا اور اس کے بعد یہ کریمنل پراسیکیوشن جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹس تھرو پیجاب پولک سرز کمیشن ہو رہی ہیں ورنہ یہ ساری پولٹیکل اپوائنٹسمنٹ ہوتی تھی اور پولٹیکل اپوائنٹسمنٹ تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں تو پھر جس کا آتھ پڑے گا وہی ہوگا کوئی عام کامل یا کمپیٹنسی کا وہاں کوئی تعلق نہیں ہے جیسے جا ایڈوکٹ جنرل آفیس ہے تو وہاں سرٹلی پولٹیکل بیکگراؤنڈ جس کی ہوگی وہی اپوائنٹ ہوگا اس میں کوئی کمپیٹنسی یا لیڈی بیلیٹی نہیں ہے یا ایون میں سمجھتا ہوں کہ لاہور آئی کورٹ کے یا باقی آئی کورٹ کے جنجز کی اپوائنٹمنٹ میں جنیشن کمیشن کا میمبر جانتا ہے کہنے لے کہ جی نہیں جانتا میں کہہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ والا بیٹھا کہتا ہے ملک صاحب اے ٹھیک ہے تو وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیں دیکھ ٹھیک ہے میں نے کہا اس نے اپنا مہینڈ کیا اپلائے کیا اس نے تو اس کی شکل تک نہیں دیکھی ہوتی تو اس کا کہنے لگے پھر کیا کریں میں نے کہا جیڈیشن کمیشن ہے آپ کم از کم کینیڈیٹ کو بلا کے کو اس کا دو گھنٹے کا انٹریو لیں اور اس کو ٹی وی پر لائیو چلے اور جو بکلاہ کمیونٹی ہے دیگر جو انٹریسٹ رکھتے ہیں وہ لائیو دیکھیں کہاں جی آئی کورت جائیسا بڑھن گئے نے کی اے سوال ہو جاتا ہے تو میں نے وہ آندا سینہ نہیں آندا تو آپ پہ خود خود میرٹ اپزر ہو جائے جب آپ یہ کرنا نہیں چاہتے تو پھر تو سٹلی میرٹ تو نہیں ہوگا پھر تو دیگر کانسٹیلیشن ہوں گی آپ جب ایلیویشن ہوتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں یہاں کہ ان کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے کون ہے یہ بلک صاحب میرے سامنے ہیں ہر بندہ یہی ڈسکشن ہوتی ہے یہ ایک کی درہ آیا بھی یہ نہیں کوئی کنسیڈر کرتا کہ یہ میرٹ ہے لیکن یہ ساری چیزیں توہیں ایکسا چیزیں چلے سٹرگل ہوتی رہے گی انشاءاللہ کرتے بھی رہے گی وہ کوشش کریں گے کہ وہاں بھی میرٹ اپزرگ ہو لیکن جو آپ ینگ آدمی ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ موڈ جو ہے ایک اچھا وکیل بننے کا اور ایک اچھا آفیسر بننے کا وہ سوائے کمپیٹیٹیو ایگزیمنیشن کے اور کوئی آپ کمپیٹیٹیو ایگزیم میں اپیر نہیں ہوں گے تو کیا خالی وقالت میں رہیں گے تو کیا یا جو کمپیٹیشن میں نہیں ہے وہ سال میں سی پی سی کتنی دفعہ پڑھتا ہے سی ای 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 ا اس پراسیس میں رہتے ہیں تو مجارٹی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیلیکٹ ہو جاتے ہیں جو اپنے آپ سے سیریس ہوتے ہیں میں لیکن ایک آدمی خود دیا اپنے آپ سے سیریس نہیں ہے تو وہ سٹلی اس کے لیے مشکل ہے جو سیریس ہوتا ہے وہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اور خدا خاصتہ اگر وہ سیلیکٹ نہ ہو سکتا میں فرض کریں سیول جائج نہیں سیلیکٹ ہو جاتا تو یقین کریں سارے جتنے فیل ہوئے ہوئے سیول جائج کے امتحان میں اور ان کے کیونکہ میرے وہ بھی سٹوڈنٹ ہے یہ بھی سٹوڈنٹ ہے لیکن تیاری ان کی وہی سیول جائج والی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کو مرضوح نہیں تھا کہ کسی چیز میں رہ گئے کسی میں رہ گئے لیکن جب اڈیشنس ہیں جو ایک اگزیم آیا تو یعنی یہ لاسٹ بیت جو گیا ہے ای ایس جائج کی سیلیکٹی کا ان میں کوئی ٹی ٹو سیول جو اڈیشنس ہیں جج ہوئے ان میں شاید ایک بھی ایسا کینڈیٹ نہیں تھا جو سیول جائج یا کوئی ایڈی پی پی ڈی ڈی پی پی کا اگزیم فیر لا ہو لیکن وہاں پہلی چانس میں وہ اڈیشنس ہیں جائج سیلیکٹ ہو گئے اور ان کے خلیق جو پہلے سیول جائج بن گئے تھے تو یہ نہیں وہ ان کو ساری جو آپ پھلا محنت کا ہے وہ اچھے طریقے سے ایک صلح بل جاتا ہے محنت آپ کی کبھی رہ گا نہیں جاتی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو آپ نے پڑھ لیا کیا اگر خدا نخواست آپ سیلیکٹ نہ ہو سکے تو وہ ضائع چلا جائے گا وہ سی پی سی جو آپ کو اچھی کمانڈ آ جائے گی کیا وہ ضائع چلی جائے گی وہ آپ ایک بہترین اچھے وکیل بن جائے گی آپ کا کوٹ میں اپیر ہونے کا کانفیڈنس لیول ہی اور ہو جب آپ کو لا پر کمانڈ ہو تو آپ جب کوٹس میں جاتے ہیں یا ہائی کوٹ میں یا سپریم کوٹ میں تو آپ کا جو اپیرنس کا طریقہ کار ہے جو آرگومنس کا ہے جو آپ کا ویسے کانفیڈنس لیول ہے وہ ایک آن وکیل کا نہیں ہو سکتا سب تیاری ہے وقالت چھوڑ کے کرنی پڑتی ہے کہ اس پروپیشن کے لیے آپ کیا آڈوائز کریں گے پروپیشن کے لیے کہ وقالت بھی ساتھ چلنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وقالت بھی ساتھ چلنی چاہیے جب اگزیم نزدیک آئے جیسے ایڈوائیٹیزمنٹ آ جاتی ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ وقالت سے آپ کی نارا کاش ہو جائے کیونکہ وہ پھر صرف دو تین مہینے ہوتی ہے ابھی تو سٹلی جیسے آج کل ہے تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ایڈوائیٹیزمنٹ کب آنی تو کیونکہ وہاں آپ کو جب انٹرویو ہوتا ہے تو وہاں پریکٹیکل لائک کے بھی وہ سوال کرتے ہیں تو جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں سب سے زیادہ انہیں ایک فکر یہ لاکھ ہوتی ہے کہ جی ہم نے تو وقالت نہیں کی ہوئی اگر وقالت کو انہیں پوچھ لیا تو ہم وہاں کیا آنسر کریں گے تو اس لیے میں سمیتا ہوں کہ ہر جو کمپیٹیشن کا سٹوڈنٹ ہے اس کو کچھ نہ کچھ عرصہ کے لیے چھے مینے سال ضرور وقالت کرنی چاہیے اور اس میں اپنے سینئر کے ساتھ ہائی کورٹ بھی جانا چاہیے مصدر میرے ساتھ جو اسوسیئٹ ہے اگر فریش بھی کوئی آتا ہے تو میں اسے پہلے کہتا ہوں کہ آپ چھے مینے آئی کورٹ لگائے حالانکہ اسے نیچے آنا چاہیے میرے ساتھ وہ جب وہاں اپیر ہوتا ہے وہ کم از کم ارجرمنٹ سی کرتا ہے یہ اتنے کہتا ہے کہ مورد صاحب دوسری کورٹ میں آ رہے ہیں تو جب وہ چھے مہ بعد جہاں آکے لور کورٹ میں اپنے وقالت شروع کرتا ہے تو اس کا کنفیننس لیور آر ہوتا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے وہ پیش ہوتا ہے تو اس لیے بلکل جو ہے آپ کے کورٹ سے آپ کا بلکل رابطہ ہی نہ ہو آپ نے ہائی کورٹ کو دیکھا ہوئی نہ ہو آپ نے سیول کورٹ ڈسٹر کورٹ کو دیکھا ہوئی نہ ہو تو آپ کو انٹرویو میں بہت زیادہ پرابلم پیش آتے ہیں تو اس لیے آپ جو ہے کم از کم کچھ چھے مینے سال کیونکہ ایک پرسیس ہے دو سال کی پریکٹس کے بعد آپ اپیر ہو سکیں گو اس سے پہلے تو نہیں اپیر ہو سکیں لیکن جو اس سے پہلے ایکزیم ہے کیونکہ بعض ایکزیم ہیں اس میں جو ہے آپ کا پریکٹس نہیں ہے جیسے انسپیکٹر لیگل کی سیٹس ہیں تو اس میں ٹو یئر سٹینڈنگ نہیں ہے تو آپ کو اگر اس پراسیس میں ہیں تو آپ کو اس میں اپیر ہو جانا چاہئے وہ آپ کی ایک ٹیننگ ہو جائے گی سیول جیس کے ایکزیم کے لئے اگر آپ مین ویل ای ڈی پی پک آتا ہے تو وہ آپ اس میں اپیر ہو جائے اور کسی پوسٹ جس کے لئے پلیجی بلوں اس کے لئے ضرور اپلائی کر ہاں سوچیں پھر کہ آپ نے وہ پوسٹ جائن کرنی ہے یا نہیں کرنی جب سیلیکٹ ہو جائے اس وقت تک وہ آپ کا ایک پریپریشن جو اس ایکزیم کی ہے وہی پریپریشن بار بار رپیٹ ہوتے ہیں چند پرویزنز ہیں آپ ساری سی پی سی کہیں ساری سی ایر پی سی کہیں پی پی سی کہیں وہ نہیں یاد ہوتی نہ مجھے یاد ہوتی ہے نہ آپ کو یاد ہوتی ہے مثلا فرض کریں میں کہتا ہوں جی ایک سوٹھتی سی پی سی بتائیں ایک سوٹھتی سی پی سی بتائیں نہ شاید ملک صاحب کو پتا ہوگا نہ مجھے پتا ہوگا نہ شاید آپ کو پتا ہوگا لیکن ہم کہیں گے سیکشن الیون سی پی سی کیا ہے ٹین کیا ہے نائن کیا ہے ٹویلپ کیا ہے تو ملک صاحب کوئی پتا ہو مجھے بھی پتا ہوگا آپ کوئی پتا ہوگا وجہ کہ یہی پریکٹیکل لائف میں ان پرویجن کے لئے زندگی میں کبھی ایکسپسلی کام آنا ہے تو وہ اگزیم کے لئے پریپریشن کے لئے اور جنرلی وہ آپ کو ایک سیلیکٹیو سٹیڈی کرنی ہے آپ کو ہر جو پرویجن پر ہے اتنا زیادہ زور نہیں دیتا اور وہ چند پرویجنز ہیں اوورال کنسپٹ آپ کا ہوتا ہے مثلا ایک پرویجن ہے میں سی پی سی کو انشارٹ کرتا ہوں کہ سی پی سی جب آپ نے تیار کرنی ہے تو آپ پچھلے پیپر اٹھا کے دیکھ لیں ایون میرے پر الگیشن لگ جاتا ہے کہ میں پیپر اٹھ کر دیتا ہوں حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن میرا ایکسپیئیس ہے مثلا آپ پچھلے پیپر اٹھا کے دیکھیں سیکشن نائن ٹین الیون ٹویل سی پی سی آگے جا کے نائن ٹی سیکس ہنڈر ایک سو چودہ ایک سو پدرہ سی پی سی آٹھ پرویجنز ہے ہر ایکزیم میں دو سوال ہوں گے ایک نائن ٹین الیون ٹویل ایک فرسٹ اپیل سیکنڈ اپیل ریویو ریویجن اب ادھر سے آٹھ پرویجن ہے تو لہٰذا آپ نے اس کو اس لیول کا زیادہ ٹائم دی رہا ہے یہ آپ کو چیزیں کیونکہ قرآن پاکہ حافظ کوئی کوئی ہوتا ہے سورہ اخلاص سب کو آتی ہے تو لہٰذا یہ ایک سیلیکٹیو ہے آپ نے اس کو زیادہ فوکس کرنا ہے کہ جس نے اگزیم میں آنے ہی آنے ہے یعنی دوسرے لفظوں میں ابھی پیپر آؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ آئے گا یہی آپ انٹرویو میں جائیں گے تو وہ یہی وہاں بھی آپ سے اگزیم میں نے پوچھے گا ہاں جی ریسٹوڈی کاٹا کیا ہے کنسٹرکٹیو ریسٹوڈی کاٹا کیا ہے ریسٹ سبڈیڈس کیا ہے تو لہٰذا ان کے بغیر گزارہ نہیں ہے اور پریکٹیکل لائیبیں بھی ان کی بڑا استعمال ہے لیکن ساتھ اگزیمینیشن پوئنٹ آویو سے خاص طور پر کہ یہ جو چند پرویئنز ہیں ان پر آپ کو زیادہ فوکس کرنا ہے اور وہ آپ کو ٹیپ پر لانے ہیں مثلا آپ اگزیم میں اپیئر ہوتے ہیں آپ سب سے پہلے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ریلیونٹ پرویئنز لکھیں فرض کریں آپ کو ریلیونٹ پرویئنز نہیں آتی اب ویسے لکھتے ہیں اب اگزیمینر ایز آل اے نار وہ آپ کا پورا آپ کا انڈر پٹیسنز قویشن صحیح ہے وہ تین نمبر دے دے گا پچیس میں سے کوئی تین نہیں رہنے گا ریٹان کر لو سپریم کور چلے جاؤ کوئی جیج انٹرفیئر نہیں کرے گا لیکن لار کا پیپر تو جیج خود بھی پڑھ سکتا لیکن کوئی نہیں پڑھتا وہ وہی رہنے لہٰذا آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اگزیمینر خوش ہو پلیز ہو اور وہ آپ کو اچھے مارکش دیں اور اس کی بہترین جو طریقہ کار ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ریلیونٹ پرویئنز جو ہے کوئیسٹن کی وہ لکھیں اس کی وجہ اگر وہ نہیں لکھیں گے تو اگزیمینر کے ایک مائن سیٹ ہے کہ جنہوں انہوں پرویئنیس نے ریسٹو ڈی کٹا دی سیکشن الیون سی پی سی نہیں لکھیا مٹھے گی پتہ نہیں یہ کوئی پڑے کہ نہ پڑے اے میں روٹین ہے چھپائی نمبر دے چھنے گا چالے آئے بھر ٹھیک ہے پانچ ایک دے دے تو جب آپ نے سیکشن الیون سی پی سی لکھا ہوگا تو ہی ویل بی کانشیس دیکھ دی ہے اس کو آتا ہے آگے ہو سکتا ہے وہ پورا ڈیٹیل پڑے یا نہ پڑے پھر بھی آپ کو وہ چودہ نمبر دے دے گا وہ آپ کو اٹھارہ نمبر دے دے گا وہ سترہ نمبر دے دے گا اس لیے اگزیمنیشن پوائنٹ آبیو سے آپ کو پرویجر جو ہیں وہ آپ کو فوکس کر دی ہیں اور ان کو ٹیپس پر لانا ہے ادر وائز آپ کے لیے اگزیم کوالیفی کرنا ویل انڈیفیکنٹس جاؤ اور مثلا سی آر پی سے میں چلے جائیں کوئی انٹرویو ایسا نہیں ہوگا جہاں وہ آپ کو ڈیفرنس بیٹوین تری فارٹی اینڈ تری فارٹی ٹو سی آر پی سے نہ پوچھیں اور کچھ کویسٹن ایسے ہیں کہ اگر نہ آئے تو وہ سمجھتے ہیں آپ کو ٹریال کا کوئی پتہ نہیں ملکہ تین سو چالی تین سو بیتالی کا فرق نہیں بتا سکیں گے کیونکہ سٹلی آپ کے لیے ایسٹی یا سیول جائج میں کرمیل سیول دونوں ہیں تو آپ کو دونوں پر کمانڈ حاصل کرنے تو اگر فرض کریں وہ آپ پر اپر آرسل نہیں کر سکیں گے تو وہ سمجھیں گے اس کو ٹریال کا کوئی پتہ نہیں ایک سوال تو غلط ہوا ہے ملکہ اور کوئی سوال آپ کا نہ آئے تو وہ شاید اتنا فیٹل نہ ہو ملکہ وہ آپ سے کوئی جغرافیہ کا پوچھئے دو سکتا ہے آپ کو نہ ہو ہے وہ بھی ایک سوال راب ہوا لیکن وہ شاید اتنا فیٹل نہ ہو جتنا آپ اگر ڈیفرنس بیٹرین سی فارٹی ٹو اور سی فارٹی نہ آپ اکسٹرین کر سکیں تو وہ آپ کے لیے فیٹل جتنا چارج کے مطلق کوئی سوال کیا جائے آپ سے تو وہ آپ نہ آنسر کر سکیں تو وہ آپ کے لیے فیٹل اس لیے آپ نے ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے اور ابھی جو آپ کی ایڈویٹیز میں ٹیک آئی ہے اس میں سیٹلی اے ایس ٹی اور سیول جیج کی جو دونوں ایڈویٹیزمنٹ ہیں وہ تو ختم ہو گئی ہیں وہ سمجھیں کہ وہ اب نہیں رہے یہ آلموسٹ ہائی کورڈ نے سیٹل کرنی کے ہوگا ہے اس میں ہائی کورڈ بار نے ایک کمیٹی کانسٹیٹوٹ کی ہے اس میں مجھے اس کمیٹی کا چیئرمنٹ بلایا ہے جو دلوی ظلفکاریل صاحب جو سٹم پریزیڈنٹ ہے وہ اس کے میمبر ہیں اور جو سابقہ پریزیڈنٹ تھے رانہ زیاب دربان وہ اس کے میمبر ہیں کہ وہ جو ججز سلیبس بنانے والے کمیٹی ہے وہ ہم سے بھی کنسلٹیشن لیں کہ کیا سلیبس ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے اور میں نے اس میں ایک ریٹن پرپوزل بھی ان کو دی ہے ریپیزنٹیشن ان کو فائل کیا آپ کے بحاف پر کہ یہ یہ چیزیں ہونی چاہیں گے اور یہ نہیں ہونی چاہیں گے مثلا اس میں ایک پرپوزل یہ ہے کہ جو ایم سی کیو کا سیونٹی پرسنٹ آپ کو انہیں پاس ماس رکھے ہیں دیسے سو اکسیس ہیں اور یعنی دوسرے لفظوں میں ایک ٹیکنیکلی ناک آٹ کینیڈیٹ کو کرنے والی بات ہے کہ وہ آگے ریٹن ایگزیمنیشن کے پراسس میں جائی نہ سکے تو اس لیے اور پریویش جتنے ایگزیم ہوئے ہیں ان میں ایم سی کیو ففٹی پرسنٹ پر آئے اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ یقن ہم سیونٹی پرسنٹ پر لیں گے تو اور کو ہم نے اس میں ریکویسٹ کی ہے ریپیزنٹیشن میں کہ وہ واپس ففٹی پرسنٹ پر ایگریگیڈ لائے دوسری اس میں ہم نے ایک پرپوزل دی ہی ہے کہ مثلا اڈیشن سہی جائج کا آپ ایم سی کو دیکھیں تو اس میں ٹونٹی فائی ماسک انگلیش نہیں ہے اور سیول جائج کی ایگزیم میں ٹونٹی فائی پرسنٹ ایم سی کیو انگلیش آئے تو وہ اس نے کہا ہے کہ جب ہنڈر بسک انگلیش آئیہ ہیں اس میں بھی آئے اور ہنڈر بسک انگلیش سبجیکٹیو سیول جائج میں بھی آئے تو یہ جو آپ نے ٹونٹی فائی مارکس ڈی انگلیش آئیہ جائج سیول جائج کے سلیبز میں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سیول شاہ جائج کا سلیبز مشکل بنا دیا ہے اور اس جائج کا سلیبز سے ایسان ہے کیونکہ سٹلی آپ جو لاگ ریجوئٹ ہیں ان کی کمانڈ لا پر زیادہ ہوتی ہے کمپیرٹیوی لا میں وہ زیادہ ماسٹ فیس کرتے ہیں اور جتنے مثلا انگلیس میں آئیں گے ہو سکتا انگلیس میں ان کے پچیس میں سے آٹھ ہے لیکن لاگ کا اگر وہی پورشن ہوگا تو بائیس نمبر لے جائیں گے تو اس لیے اور اڈیشن سیج جائج میں سیونٹی فائی ماسٹ کا لای ہے کانسٹیوشن ہے تو کانسٹیوشن بھی تو لای ہے تو بے شک کانسٹیوشن کو سیول جائج میں بھی لے وہ سٹوڈنٹ کور کر جاتا ہے لیکن انگلیس جو ہے وہ کور کرنے مشکل کام ہوتا ہے تو اس لیے کہ یہ پرپوزل دی ہے کہ وہ ٹوئنٹی فائی ماسٹ کے انگلیس ختم کر کے ایم سی کیوں کیونکہ سبجیکٹے وہ رکھ رہے ہیں تو اے ایس اے میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو وہ وہاں سے ڈیلیٹ کریں جہاں سے سیول جائج کے سیول سے انگلیس اور اس کی جگہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کا فردر لا ایڈ کریں اور وہ سیونٹی فائی جو ہے ہاف ہاف کریمینل لا اور سیول لا کو ڈیوائیڈ کر دیں اور اس میں سیونٹی فائی ماسٹ کا لا لے کر آئے سیول جائج کے سیول میں رکھا ہوا ہے جس پر آلموس ملک صاحب میرے سے بہتر سمجھتے ہیں سپیسفیک لی فیکٹ کی لیٹیگیشن جو سب سے زیادہ سپیسفیک لی فیکٹ کی لیٹیگیشن ہے آپ نے سوٹ فار ریکووری اپوزیشن موویبل ایموویبل آپ کا سبری سوٹ فار ریکووری اپوزیشن ایٹ نائن اور ٹین کے دعویٰ سیکشن ٹویل سپیسفیک لی فیکٹ کا دعویٰ سیکشن تھلٹی بان ریسیجن کینسیلیشن ڈیکلریشن اپوائنٹمنٹ آف ریسیور پرمنٹ انجیکشن مینڈیٹی انجیکشن یہ سارا سپیسفیک لی فیکٹ کا کور کرتا ہے جس کو آپ یعنی آپ پہلے دن وکیل آپ بنے گے تو کوئی پینڈا بندہ آ جائے گا وہ کہے گا جب وکیل صاحب سٹیل ہے جو دعویٰ پی شاک نہ کرو میں نے سٹیل ہے جو تو لہٰذا اس پر کمانڈ ہونی ضروری ہے مثلا پری ایمشن ان نے رکھا ہے پری ایمشن پری ایمشن کا تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شاید ہی کبھی کوئی کیس آیا ہو یعنی ملک صاحب نے اپنی کوئی بیس سال کی پدرہ سال اٹھارہ سال کی وکالت میں پری ایمشن کا کتنا کیس کی ہے جہاں ہم نے نہور میں دی ہائی کٹ کے لیول پہ میں نے میں نے خود کوئی نہیں کیا میں نے خود کوئی نہیں کیا یعنی لہٰذا لیکن اس پیسے لیف ایکٹ کے ارزانہ کوئی نے کوئی نیا دیر کرتے تو لہٰذا وہ سبجیکٹ کو اس میں جگہ نہیں دیتی تو وہ میں نے کہا ہے کہ یہ سبجیکٹ ایڈ کر رکھ رہا ہے پری ایمشن رکھیں باقی جو انہیں کہا ہے کہ ہم سی ایس ای لیول کا لانا چاہتے ہیں وہ بھی میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ آپ کا ایک غلط خیال ہے کہ سی ایس ای لیول پر لے جائے مثلا اب اڈیشن سیج جو کہیں ڈیٹ ہے اس کو آپ سی ایس ای لیول کا سلیبس دیں پہلی تو بات ہے کہ اگر اس وقت ہی وہ سی ایس ای کر سکتا تو یعنی ایک وکیل کو آپشن دیں کہ آپ کو ایس پی لگائیں یا آپ وقالت کرنا چاہتے ہیں تو کترے وکیل ہیں جو آپ کریں گے نہیں جی میں وقالت کرنا چاہتا میں ایس پی نہیں بننا چاہتا تو سرٹرلی وہ اس دور میں سی ایس ای نہیں کر سکے تو پھر وہ اس طرف آئے اور اب وہ اور زیادہ پریکٹیکل لائف میں ہو گئے اب جب سارا دن آپ تین ویتہ کائی کورٹ میں بیٹھے رہے ہیں وہاں کھڑے رہے ہیں سیول کورٹ میں کھڑے رہے ہیں تو کیا وہ اتنا لینکتی سلیبس ایک آدمی کور کر سکتا تو اس لیے اگر آپ نے سلیبس کو ایکسینڈ کرنا ہے تو لا سبجیکٹ کے ایکسینڈ کریں لا اور اصل یوز بھی اس کا یہی ہے مثلا جنرل نالج کرنٹ فیر نہیں اتنی کمانڈ ہے وہ سی ایس ایس لیوالی کمانڈ کو آسان کام نہیں ہے کہ دوبارہ ایس ای والا کینیڈیٹ یا سیول جیس کے سات سال وقالت ہوگی آٹھ سال وقالت ہوگی ہے وہ آپ کرنٹ فیر اس لیوال کا جو سی ایس ایس لیوال کا تیار کر لے گا اس کو اس کو لا کے فیلڈ میں زیادہ سبجیکٹ رکھیں اس میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹنر سبجیکٹ ہے مثلا انہیں محمد اللہ ایک سوٹ کر دیا ہوا ہے وہ شامل کریں مثلا محمد اللہ میں روزانہ آپ گفٹ کو چیلنج کرتے ہیں روزانہ آپ بیل کو چیلنج کرتے ہیں سوٹ فار ڈیکلریشن میں کینسیلیشن ڈاکومیٹ میں اور بڑے امپارٹنٹ ہے کہ اس کے انگریڈیٹس کیا ہیں دیگر کیا ہیں ان ایریٹلز کا آدمی فوت ہوتا ہے تو پہلا کام ہے کہ جداد کیسے تقسیم ہو لی وہ سارا محمد اللہ وہ سارے انہوں ختم کر دیئے ہوئے اور ادھر سی ایس ایس کی طرف لے کر جاتے ہیں یعنی کرنٹ فیر رکھیں ایوری ڈی سینس رکھیں ہیں اچھے وہ ہیں لیکن اتنا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ جو آپ پریکٹیکل لائی میں آگئے ہوئے ہیں اب آپ کو روٹی روزی بھی چاہیے آپ نے ایک کنفائن ہو کے کمرے میں آپ تیاری آپ کے لیے کرنا مشکل ہے مثلا جب آپ ایک سال آپ گھر والوں سے خرچہ نہیں لیں گے تو اگلے سال کو واپس آؤ کے ان میں خرچہ دیو جی میں پڑھنے تو پھر ہو کے اندھے نہ پتر ہونا اپنا کمال انہوں ساڑے آس سے مشکل ہے کوئی اور بھی چھوٹے بینا بھی راوی تے رہے ہیں انہوں نے بھی خرچہ دے رہا ہے تو لہٰذا یہ پریکٹیکل لائی میں کیونکہ چیف جسٹر صاحب یا کچھ اور جس وہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہوئے مو میں آپ سونے کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوئے ہوئے آپ مزدوروں کے بیٹے ہیں آپ کسانوں کے بیٹے ہیں آپ ہریوں کے بیٹے ہیں آپ غریبوں کے بیٹے ہیں آپ کے لیے اتنے وسائل آپ کے پاس نہیں ہے آپ نے ان تمام چیزوں کو کور کرنا ہے اپنی میند سے اپنی دن رات کی لگن سے اور پھر آپ سے کوئی کمپیٹنڈ نہیں آپ سب سے زیادہ کمپیٹنڈ آپ میند کر لیں گے میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں جب میں ٹیونٹی سیونجز پہلے یہاں آیا لاہور میں یقین کریں ایک سال میں نے وقالت نہیں شروع ہوئی مجھے خوف تھا کہ میرے پاس کیس کہاں سے آئے پھر یک دم راببالو ایک کیس آ گیا اور میں ایز اٹیز یہاں کسی کا جونیر نہیں رہا سٹارٹ سے میں نے انڈی پیڈ وقالت شروع کر میرے بڑے بھائی ایڈوکیٹ تھے یکوپ مول صاحب ان کے انٹیویشن ہے میری ان کا جونیر ہو اس کے بعد میں نے انڈی پیڈ اپنی وقالت شروع کر لے اور آج ہائی پورٹ میں وہ دن بھی ہوتا ہے جب میرے ایک ایک دن پینتیس پینتیس سنتیس 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 تیٹھتی اٹھتی ٹھتی کیس لگے ہوتا ہے اور کوئی یعنی سر پیاری نہیں بڑی فیملیاں تو بڑی اسٹیبلش فیملیاں تو آجی بھوڑی نہیں کوئی نہیں سارا کچھ یعنی کوئی دن ایسا نہیں آتا جب کچھ دو تین چار کیس ڈیلی آل موسٹ پس نوین آئے میں کوئی کسی کے گھر سے لے کے جاتا ہوں کہ مجھے کیس لائے دے لوگوں کی مجبوریاں ہیں کہ آپ کو وکیل کرنا ہے ایف یو ویل بی کمپیٹنٹ اور کمپیٹنس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایک ٹارگٹ کریں کہ آپ نے محنت کرنی ہے اور کمپیٹیشن کرنا ہے مثلا دو تین سار سبل جائج کر کے چھوڑ کے بھی آتے ہیں پھر بھی آپ کی مقالد بڑی چلیں لوگ اس وجہ تو وکیل کر لیں گے سابقہ جاج رہا ہے جی بڑی اسلامباد میں ہمارے کئی کلیگ ہیں کوئی نوکری تو نکڑے کے یا ریزائن کیتا بہترین وکیل ہیں وہاں بڑے لاکھ روپے کمار ہیں یعنی آپ کی جب آپ جج بنتے ہیں تو آپ کی کمپیٹنسی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ کہ جج کی مجبوری ہے کوئی ڈیلی وہ سو کیس کرنا ہے اس نے بل یا کازلیس دیکھے نا ہر جائج کے پاس سو ڈیلی سو کیس لگا ہوتا ہے تو ہم بطور ایڈوکیٹ ہمارے پاس اتنے کیس نہیں ہوتے کوئی کیس جو آپ بطور سبل جائے پہلے دن ڈیل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ساری زدگی بھی آپ کو کیس نہ ہے نہ کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آئے تو اس لیے آپ یہ مت گبرہیں کہ آپ کی بقالت نہیں چلے آپ کیس کیسے ہے آپ محنت کریں لوگ دھڑا دھڑ آپ کے پاس نوٹوں کی بوریاں لے کر آئیں گے آپ کے پاس کیسوں کی برمار ہو لیکن شرط یہی ہے کہ پہلے آپ نے آپ کو اس قابل تو کرے اور وہ قابل کرنا کوئی پرابلم نہیں میں مثلا آپ ایک سال پڑھیں کمپیٹیٹر تیاری کے خدا رکھا تو اس میں فیل ہو گئے آپ دیکھیں گے کہ اگلے اگزیم میں آپ کا تیاری کا یا آپ کا لیول کا اور ہوگا جو پہلے چیزیں آپ کو نہیں آتی تھی اب وہی چیزوں اس لیول کے آپ کے کمانڈ ہو چکی ہوگی آپ ٹیس پر ہوگی یہ کمپیٹیٹر کے آپ اس میں گروپ بن جاتے ہیں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پوچھتے ہیں بھائی آپ بتاؤ بھائی یہ بتاؤ بھائی اس سے آپ کی بڑی تیاری ہوتی ہے بیسیکلی خالی کتاب پڑھنے سے شاید اتنا آپ کا کمانڈ ہی ہوتا جو ایک یہ پڑھانے کا یا شروع سے جو آپ پہلی جماعت سے یہی طریقہ کا رہا ہے وہ ایک یہ بھی طریقہ کا رہا ہے کہ اس سے آپ کی چیزیں زیادہ ذہنشین ہو جاتی ہیں ابھی ہم جب وقالت کر رہتے ہیں تو جو ستائیس سال پہلے لاکھ کلاس میں بیٹھے وہ اب بھی یاد آتی ہے کہ ہمارے ٹیچر نے یہ کہا تھا ہمارے ٹیچر نے یہ کہا تھا مثلا سلیبس جو ہے اس پر آتے ہم سلیبس آپ کا سبل جیج کا جو پرانا ہے وہ رہنے ہی رہنا ہے مثلا آپ کہیں جی کہ جی سلیبس چینج ہو رہے ہیں کیا سی پی سے نکل جائے گی آپ کے سلیبس سے کیا سی آر پی سے نکل جائے گی کیا پی پی سے نکل جائے گی کیا قرون شادت نکل جائے گا یہ تو یعنی میجر سبجیکٹس ہیں یہ رہنے ہی رہنے تو اس لیے آپ اپنی تجاری مت چھوڑیں وہ کوئی ایک آج سبجیکٹ نیا ایڈ ہو جائے گا مثلا اردو ایڈ ہوتا ہے فرض کریں تو اردو کا پرابلم انگلیش میڈیوم سٹوڈنٹس کو ہے جیڈے ایسی پنڈا نے ٹاٹھا دے پڑے ہیں ہاں سیتا ہے میں کپا ہے کہ اردو پاس کار جائے ہیں ایویں بزن میں نے شیئر غیرہ کوئی نہیں ہوتا تو ساری عمر میں اردو جد بھی امدھیان دیتا ہے کوئی ستر پڑے ہیں تر پڑے ہیں نمبر لے لیں ایسا کرنا کی کہ شہر کی براد یہ ہے شہر کہنا یہ چاہتا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ ترہی سبے وہ دی تشریح شیر دی بھارکیت آؤ سوٹے ایسے آیا کووی جی سٹارٹ کیتا تھے دو گھنٹے تھا ایسے میں نے ایک اگزیم میں مارڈرن ورلڈ ایک کمپیٹیشن میں اپیر ہوا تو مارڈرن ورلڈ اس وقت سب سے پہلا میرا کمپیٹیٹیو اگزیم کا پی ایم ایس کا تھا تو میں مارڈرن ورلڈ میں میں نے لکھا کیا میں نے سارے جو سسٹم تھے کمپیٹیلیزم ہے ڈکٹیٹر شپ ہے ڈیموکریسی ہے یہ میں نے سارا کچھ اس میں انٹر کر دی انگلیش حیث ہے اور انگلیش حیث ہے وہ سبجیکٹ ہے جس میں سب سے زیادہ کیا ہوتے ہیں بار میں نکھ لیا سٹوڈنٹاں کہا جی یہ تو مارڈرن ورلڈ نہیں تو میں کہے اورکیڑی مارڈر ورلڈ ہے یہ بھی مارڈر ورلڈ ہے میں انہوں نے بھی ٹچ کیتا دوسری چیزہ نہیں یعنی دوسری سینس کو لیکن ساتھ میں نے یہ بھی لکھا کیونکہ کئی ٹاپک ہوتے ہیں کہ بڑے آپ کو آسان لگتے لیکن جو چار لینڈ انگریزی سے لکھتے ہیں تو انگریزی مکجن دی اس لیے ایسے جب بھی آپ سیلیکٹ کریں جنرلی لا والا ایسے سیلیکٹ کریں لا رلیٹنگ ایسے دوسرا ایسے کہنے کو بڑا آسان لگتا ہے لیکن بارال آپ نے آگے انگلیش لکھنی ہے تو انگلیش وہ آپ کے پاس اتری وکیبلری نہیں ہونے جو لا والا ایسے ہے میں رول آف لا ہے انڈیپرنس آف جریشی ہے یہ میں وہاں اپنے اکیڈمی بھی تیاری کرواتا ہوں یہ میں کہتا ہوں کہ ایک ایسے یہ دو ایسے نہیں ہیں یہ تین چار ایسے جو ہیں اس میں رول آف لا آئے گا سٹار رول آف لینے سے لینے پھر انڈیپرنس آف جریشی میں وہ سو لے آنے پھر فنڈامنٹل رائٹس بھی اس میں لے آنے ہیں پھر دیگر جو سارے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں اور وہی جب یہ ساری چیزیں ایڈ کرتے ہیں اس وقت تک آپ کے جو دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے آٹھ نو سبھی آپ لکھ لیتے ہیں آپ کا ایسے کپلیٹ اور بے ترین ایسے آپ دوسری سائٹ پر آ جائیں آپ کے ایسے آ جاتا ہے جی کہ کوئی فرض کریں آ جاتا ہے ڈسیپلر آپ ڈسیپلر پر ایسے لکھنے کے لیے جب ہوں پائنس ساتھ لینہ لکھتے ہیں جانئے ہیں تو انگریزی بھوک جائے ہیں میں حقیقت کہہ رہا ہوں بات میں جنرل سٹوڈنٹ کی کر رہا ہوں اکسیپشنز در آلویز دیا رہا ہے لہذا وہ جنرل سٹوڈنٹ جو ہیں وہ صرف ایسے لاغ پر فوکس کریں کیونکہ لاغ انہیں فنڈامنٹر رائٹس ادھر پڑے ہوئے ہیں ادھر انہیں کوئی رول آف لاغ پڑھا ہوا ہے کوئی انڈی پرزر جنیشری پڑھا ہے اور اس میں لاغ میں پھر جسٹس ہے کوٹس ہیں جو جو بھی آپ لکھتے جائیں گے وہ آپ کا جو ہے اس کے اندر ہی سمجھا جائے گا اور اپٹو مارک ہی سمجھا جائے گا تو وہ آپ کے سفیشنڈ میٹریل آپ کے پاس ہو جائے گا جو آپ کو ایسے میں ایسی لی پاس کر دے گا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ سیول جیج کا پیپر ہو ایسے کا پیپر اور لار لیٹنگ ایسے نہ آئے یعنی میں تو ایک ہی ایسے سٹوڈنٹ کو تیار کرواتا ہوں میں نے کبھی دوسرے کی تکرفت جانے ہی نہیں دیا میں نے کہا اگر باقی کو کرنے لاگ جاؤ گے تو پھر سارا سلیبس کور کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اور پھر وہ تیار کرنے کے باوجود آپ نہیں تیار کر سکتے اس لیول کے آپ کو پاس انگلش نہیں ہوتی تو اس لیے وہ بہترین طریقہ کار ہے کہ آپ لا ایسے پر فوکس کریں ملپنے سارے پیپر اٹھا کے دیتے ہیں کوئی ایک پیپر کسی سیول جائے یا ایسے کا اگزام دکھا دیں کہ جس میں لا ایٹنگ ایسے نہ ہو تو لہٰذا جب آپ نے پچاس ایسے کرنے تو اور لا جو بھی آئے گا یعنی وہ تھوڑا بہتا آپ ٹرن کر کے تو ہر چیز اس میں انٹر کر دیں وہ سب ٹھیک ہے مثل کیا رول آف لا سب ٹھیک ہے تو لہذا یہ وہ ایسے ہیں کہ ایک جب تیار کریں گے تو دوسرا آٹومیٹکلی آپ کا تیار ہو جائے گا تو آپ نے اس چیز پر باقی فیلد ہے جتنا مرضی یاد کریں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک جو ہے بہترین ایک تک کم از کم چنگا تیار کر لو نا باقی جو ہے جتنے مرضی کریں وہ فیدی ہے اس کا لیکن فرض کریں اتنا ٹائم نہیں ہے یہ اتنا آپ نہیں کر سکتے کم از کم وہ ایک چیز پر آپ فوکس رکھیں کہ یہ ایسے تو جی بس اب جہاں بھی آئے گا اور وہ ہر اگزام میں آئے گا ہر جگہ آئے گا میں بھی ہوئی ایسے ہیں ایس جے کے اگزام میں بھی ہوئی ایسے ہیں اور کسی سی ایس ایس پی سی ایس میں بھی چلے جائے اس میں بھی ہوئی ایسے تو وہ ایسے ہونے ہی ہونا ہے تو اس لیے وہ آپ اس طرح تیاری کریں تو باقی جو لا ہے ابھی میں آپ کو امپارٹنٹ پرویزن جو ہے وہ آپ نوٹ فرمالے ان کو خاص طور پر آپ نے فوکس کرنا ہے تو باقی دیگر پڑے وہ میں یہ بلکل نہیں کہہ رہا کہ آپ یقینہ پڑے مثلا سی پی سی کی پہلے نوٹ فرمالے ان کو آپ نے خاص طور پر فوکس کرنا ہے سیکشن ٹو سی پی سی ہے ڈیفینیشنز سیکشن نائن سی پی سی ہے جورسٹرکشن اف سیول کوٹ سیکشن ٹین ایرہ سب جیڈس سیکشن الیون ایرہ سٹو ڈی کاٹا سیکشن ٹو سب سیکشن ٹو سب سیکشن ٹو بوت ہر ویری امپورٹنٹ عام طور پر کینی ڈیڈز کو اور مقلاہ کو بارہ دو ہوں دا ہے بارہ ایک کوئی نہیں ہوں دا ٹو سب سیکشن ون حالانکہ بارہ دو سیونٹی نائن جائے ٹی ہے چاہیے بینیمنٹ شاید ایٹی میں اور ٹویل سب سیکشن ون یہ جب سے سی پی سی بنی ہے اس وقت کیا ہے so this is very امپورٹنٹ دونوں بار ٹو فردر سوٹ ہیں وہ بھی بار ٹو فردر سوٹ برہل وہ پھر کس ٹائم کریں گے فیلال یہ اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے جورسکشن آف جو تیریٹوریل جورسکشن ہے that is section 16 to 20 اگلا ٹرانسفر اپلیکیشن ہے ٹرانسفر کیسے بائی چوویی ترہی سی پی سی اگلا جا کے پریسیپٹ ہے آپ کا فارٹی شکس نیٹس ایکشن فیفٹی بان ہے اگزیکشن کا پروسس ڈیفرنٹ مورز آف اگزیکشن آگے ہوں اسی فیفٹی بان کی فردر ایسپلیشن ہے سیکشن فیفٹی فائیو ارسٹ آف دی ججمنٹ ڈیٹر سیکشن سیسٹی ہے اٹیجمنٹ سیکشن سیسٹی فائیو ہے سیل اگلا جا کے آپ کا جو ایمپورٹنٹ ہے وہ سیونٹی فائیو سیونٹی سیکس سیونٹی ایٹ تک لوکل کمیشن یہ سوال لاسٹ میں امتحان میں آیا ہے اس نے انسیڈنٹل پروسیڈنگ کے طور پر پوچھا ہے اس نے کوئسٹن جو پوٹ کیا ہے اور سٹوڈنٹ سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ انسیڈنٹل پروسیڈنگ کیا ہے اگر انہوں نے پتا چال جاتا تھے کہ لوکل کمیشن نے دا گھڑ دن دے انہوں پتا نہیں چال سکیا لہذا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ this question can be put in the examination as incidental پروسیڈنگ کیا ہے لوکل کمیشن والے اگلا نیکس جو ہے آپ کا کبھی کبھی ایکسپشلی سوٹ بائی آر اگینس تا گورنمنٹ یہ کم آتا ہے اتنا زیادہ examination point of use میں باز کرو ویسے بڑا important اور عام طور پر ہم ریٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کلاف دعویے کرتے ہیں تو ہم فارمیشن غلط لکھتے ہیں یعنی section اور ریعتی نمبر دے کے ججز اس رو خارج نہیں کر دے کیونکہ آپ نے پرویمس آر فیڈریشن جی وہی فیڈریشن آ پاکستان آ جائے گا پرویمس آ پنجاب آ جائے گا وہ آپ نے اس کے آگے تھو کنسرن سیکٹی یا جو بھی یا کولیکٹر یا ڈنسٹر کولیکٹر جو بھی ہو یہ ہے یہ جو سی پی سی کہتی ہے یا کانسٹوشن کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے ہم کبھی کچھ کر لیتے ہیں کچھ کر لیتے ہیں تو وہ ایک اور بعض دفعہ کئی زیادہ ٹیکنیکل بھی ہوتے ہیں وہ خارج کر دیتے ہیں تو اس لیے لیکن جب آپ سے اگزیمنیشن میں سوال آئے گا تو پھر آپ یہی لفظ استعمال کریں پھر اگر آپ نے نہ جیا تو پھر اگزیمن آپ کو نمبر نہیں دیا تو یہ کبھی کبھی یہ بھی سوال آ جاتا ہے لاسٹ ایم یعنی ایڈیشن سیج کے اگزیم میں انہیں پوچھا ہوا تھا کہ ایگزیکیوشن کا اگر ایگزیکیوشن ڈگری جو ہے ادھر پرویس میں بھیجی جائے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہے اب بڑا آسان طریقہ تھا جو ہے لیکن مجاریٹی سٹوڈنٹ اس جو ہے وہ نہیں اس کو حل کر سکے اب سمپل اس کا آنسر اتنا تھا کہ جو اس صوبے کا لا رولز کہیں گے وہ اپلائی ہو اس کے بعد اگلا کوسٹن جو ہے انٹرپلیرڈ سوٹ رائٹ شارڈ نوٹس میں آتا ہے سیکشن ایٹی ایٹ آرٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن بھی رائٹ شارڈ نوٹس میں آتا ہے مکمل سوال نہیں آتا ایٹی نائن ایش ہے آگے پبلک نیو سنس کے متعلق متعلق نائٹی وان نائٹی ٹو نائٹی تھری سی پی سی یہ بھی کبھی کبھی اتنا زیادہ نہیں آگے سپلیمنٹل پروسیڈنز منسٹے میں ہم آپ کو آڈر تھرٹی نائن رول وان اے ٹو ریڈ ویل سیکشن بان ففٹی وان سے لکھتے غلط وان ففٹی وان سی پی سے وہاں اپلائی ہونا ہے جہاں کوئی اور پرویر نہیں ہوگی یہاں آپ نے آڈر تھرٹی نائن رول وان اے ٹو کے ساتھ نائٹی فور سی پی سے لکھنا ہے سپلیمنٹل پروسیڈنگ سپلیمنٹ تو سپلیمنٹ سیم کمی رہ گئی ہے کوئی ڈیفشنسی رہ گئی ہے تو ریموو دیٹ سپلیمنٹل یہ کہیں نہ کئی اور بھی موجود ہیں لیکن کوئی کمی رہے بھی تو فارد اینڈز اف جیسر کوئر کے پاس ہے یہ بھی کبھی کبھی سوال آ جاتا ہے لفظ وہ سپلیمنٹل دیتا ہے لہٰذا اوپر جو ایڈنگ ہے سوال میں وہ یاد رکھ رہی ہے کہ سپلیمنٹل ہے اگلا نائٹی سکس ویری ہنڈرڈ ریو ایک سو چودہ رویین ایک سو پندرہ یعنی یہ جو دو پورشن میں نے پہلے بتایا ہے کہ یعنی دو سوال آپ کے پکے تیار ہو جائیں گے نو داس گیارہ بارہ نائٹی سکس ہنڈرڈ ایک سو چودہ ایک سو پندرہ یہ آپ کریں گے تو آپ سمجھیں کہ سی پی سی کافی حد تک آپ کی مکمل ہے اس کے بعد جو نیکس ہے اس میں وان فیفٹی وان سی پی سی کہہ لیں وان فیفٹی ٹو وان فیفٹی تھری جو انٹرویو گارہ رہا ہمیں کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے اب باقی پرویج ہیں باقی میں یہ نہیں کہنا بالکل نہ پڑے لیکن ان کو آپ نے زیادہ ٹائم دینا ہے ان کو زیادہ آپ نے کرنا ہے آگے آرڈر سی پی سی ہیں آرڈر وان میں پارٹیز ٹو سوٹ ہے ہوں میں بھی جہنڈ ایس پلینٹیب ہوں میں بھی جہنڈ ایس ڈیفینڈنٹ آرڈر وان رول وان ہے آرڈر وان رول تھری ہے آگے آرڈر وان رول ٹین ہے ریپریزنٹیٹیو سوٹ آرڈر وان رول ایٹ کبھی کبھی ایکسیپشلی زیادہ نہیں اگزیم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں آگے آرڈر آرڈر ٹو رول ٹو بار بار پوچھا جاتا ہے انٹریویٹ پوچھا جاتا ہے دیگر پوچھا جاتا ہے آرڈر تھری سی پی سی کبھی کبھی کہ تین موڈ ہیں دعویٰ دیر کرنے کے ان پرسن سپریم پور تک آپ ان پرسن کیس کر سکتے کوئی وکیل ہونا دوری نہیں ہے لوگ کرتے ہیں جس کو مختار خاص یا مختار آمد دوسرے لفظوں میں کہہ لیں آپ اور تیسرا ہے پلیڈر یہ کبھی کبھی یا انٹریویو میں پوچھ لیتے ہیں اگلا سوال سبسیچوٹڈ سروس کا رائیڈ شار نوٹس میں بڑھاتا ہے آرڈر فائیو رول ٹونٹی سی پی سی اگلا تین آرڈر آر ویری امپورٹنٹ جو جسٹر سمینو دین عام طور پر انٹریو میں بیٹھتے ہیں ان کا سارا انٹریویوی آرڈر سکس آرڈر سیون اور آرڈر ایٹ سی پی سے پر ہوتا ہے یعنی آلمو سمجھیں کہ وہ سٹارٹ ہی یہی سے کرتے ہیں اور پورا جو سٹرلی پانچ سوال کرنے ہوتے ہیں ہر کئی ڈیٹ سے تقریبا وہ وہ کرتے ہیں تو اس لیے ان تین آرڈرز پر آپ نے اور ویسے بھی مین آرڈرز ہی ہیں کہ جو دعویٰ کرنا ہے پلینٹ ریٹن سٹیٹمنٹ پلیڈنگ یہی اس سارے کو کور کرنے تھے ان میں پھر آگے سپیسٹرکلی امینڈمنٹ آپ پلیڈنگ is very important بار بار پوچھا جاتا ہے آرڈر سکس رول سکسٹین سیونٹین ایٹین سی پی سی تین امینڈمنٹ کے مطلق ہیں سٹائکنگ آوٹ جا امینڈمنٹ وہ بھی اسی میں سمجھے آپ کور کریں اگلا جو ہے آرڈر سیون میں آرڈر سیون رول وان is very important کیونکہ وہ کہتا ہے what are the essentials of the پلینٹ contents of the plane اس میں روش لیتا ہے اگلا دو پرویژن آرڈر سیون رول ٹین اینڈ آڈر سیون رول الیون سی پی سی مجھے نہیں پتا اب آڈر سیون رول ایٹ کیا ہے آڈر سیون رول نائن کیا ہے آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں اتھرہے کیونکہ وہ اس نے امتحان میں نہیں آنا امتحان میں نہیں پوچھا جانا وہ کبھی کوئی سب فی صاحب کے جیب میں ہوئی تو پڑھ لیں گی لیکن اگزیم کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ نے آرڈر سیون رول ٹین رول الیون رول ٹویل اور رول تھرٹین سی پی سی پی سی پر توجہ دینی ہے یہ اگلا آرڈر نائن سی پی سی ہے اگین بیری امپورٹن کیونکہ یہ ادب پیر بھی خارج ہوتے ہیں ڈیس میں خارج ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو کئی دفعہ آئی کورٹ میں آپ ریٹ پیٹیشن میں خارج ہو جائے تو وکیلوں کا اپلیکیشن ریسٹوریشن کے انڈر سیکسے دن فٹی بان سی پی سی تو ایک دفعہ ہم پورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو جسر کرامنزیر بنداری صاحب کے پاس ریسٹوریشن کے اپلیکیشن آگئی انڈر سیکسے دن فٹی بان سی پی سی تو انہیں وکیل صاحب سے کہا کہ آجی وکیل صاحب بان فٹی بان تو الاوہ بھی سی پی سی کوئی شہر ہے کہ خلی بان سی پی سی یہ تو انہیں کہا مجھے ریلیمنٹ پرویین بتائیں انہوں نے کہا جی میں سی پی سی نہیں لیا انہوں نے کہا اے لو وہ اپنے پکڑا دی تو خیر نہیں آیا انہیں تو لہٰذا دس آرڈر نائن سی پی سی ریلیسٹو دا فرسٹ ایرک اینڈ آرڈر سیونٹین سی پی سی ریلیسٹو دا اڈجنڈ ایرک دس آرڈر is again very important اس پہ آگے پھر فردر جو ہے آرڈر نائن رول ٹو رول ٹری رول فور آگے آرڈر نائن رول ایٹ رول نائن نیکس آرڈر نائن رول تھلٹین سی پی سی یہ اس میں ہے اگلا آرڈر فورٹین فریمگ آفی شوز that is very important بار بار پوچھا جاتا ہے آرڈر فورٹین رول وان ٹو فائی آپ نے خواست کرنے بس وہ important ہے اگلا آرڈر سکسٹی رول ون سی پی سی list of it says اگلے امتحان میں کے لیے اگلے ضروری نہیں ہے وہ نہیں آتے عام طور پر کوئی کبھی نہیں پوچھا گیا زیادہ یہ بھی انٹروی میں پوچھا جاتا ہے امتحان میں بھی یہ بھی نہیں آتا اگلا آرڈر سیمٹین سی پی سی رول ٹو رول تھری that is very important بار بار اگزیم میں بھی آتا ہے ٹو اور تھری کا دیفرنس بھی آتا ہے نیکسٹ آرڈر ٹو ونٹی بان میں اگزی کیشن ہے وہ اگزی کیشن والے جو سیکشن آپ کو بتا دی ہیں وہی ان کی آگے ایکسپلیریشن جو ہے وہی ریڈ ویڈ دہت ہے وہی پوچھا جاتا ہے نیکس آگے آرڈر ٹو ونٹی تھری is very important withdrawal of suit and adjustment آرڈر ٹو ونٹی تھری رول ون ٹو تھری very important next آرڈر ٹھلٹی ٹو رول ون ٹو تھری نیکسٹ آرڈر ٹھلٹی تھری پاپر پاپر سوٹ آرڈر ٹھلٹی interpreter suit ہے ایٹی ایٹ کے ساتھ پڑا جائے گا ملا کے نیکس آرڈر ٹھلٹی سیون سمری سوٹ for recovery on the base of negotiation instrument very important بار بار انتحان میں آتا ہے انٹروی بار بار پوچھا جاتا ہے that is very important next اس میں مین ون ٹو فو رول ہے وہ جو ہے مین امپورٹن جو ہے آرڈر ٹھلٹی سیور رول ون ٹو فو نیکسٹ آرڈر ٹھلٹی ایٹ اٹھمت بفور ججمنت آرس بفور ججمنت کبھی کبھی آتا ہے اکسپشلی آرڈر ٹھلٹی نین از very important بار بار آتا ہے سٹے نیکسٹ آرڈر ٹھلٹی سی پی سی پی سی appointment آرسیور very important آرڈر ٹھلٹی رول ون سی پی سی ریڈ ویڈ سیکشن فارٹی فور سی پی سی فارٹی فور سپیسور لیف ہے ریڈ ویڈ نائٹی فور تینوں کو ملا کے لیکن مین جو ساری بات کہی گئی ہے وہ آرڈر ٹھلٹی رول ون میں کہی گئی جو اصل ہے پاور زافتہ رسیور ہے وہ اس میں نیکسٹ آرڈر ٹھلٹی رول ون اپیلبل آرڈرز کی لیسٹ ہے نیکسٹ ریو ہے ایک سو چودہ کے ساتھ آرڈر ٹھلٹی سی ممنونمہ دیلری آڈر ٹھلٹی ویڈ چیزی پی سلسکت آبائی تیرہ táٹی کرنیوں سی پی سی پی سی پی سی پی سی ہوگئی ہے پر آخی سی پی سی پی سی عوں گیا ہے پر آخی سی پی سی پی سی پی سی ہوگیا ہے سپی سی پی سی پی سی ویڈ